کہ جیسے شخص پر جنات یا شیطان کا اثر ہو تو اسے دور کرنے کے لیے سب سے بہتر عمل کونسا ہوئے ہیں دیکھیں عملیات کا تو یہ پروگرام ہے نہیں مسائل کا پروگرام ہے تو الوطہ اکثر تو ہوتا یوں ہے کہ جنات کا اثر ہوتا نہیں ہے کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے عموماً تقریباً 90 فیصد یا 25 فیصد ایسے ہوتا ہے ذہنی بیماری ہوتی ہے اس کو لوگ جنات سمجھ لیتے ہیں اور پھر عملین کے پیچھے گمتے رہتے ہیں پیسے ضائع کرتے رہتے ہیں تو اپنے علاج کروانا چاہیے حالبتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی جن کا اثر ہو تو اس کے لیے مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جو مسنون عامال ہیں صبح کے وقت آذکار شام کے آذکار اور اسی طرح محفظتین کا خاص کر احتمام کرنا چاہیے کہ کلاؤز بی رب الفلک کلاؤز بی رب الناس کے رات کو سوتے وقت تین تین بار پڑھ لے اور سورہ بقرہ جو ہے نا یہ بہت ہی مجرب ہے کہ سورہ بقرہ آدمی گھر کے اندر تلاوت کرتا رہے اگر خود تلاوت نہیں کر رہا تو اس کی ریکارڈنگ زور سے بہاواز بلند لگا دی جائے تو وہ بھی مفید ہے حضرت مولانا زکریہ رحم اللہ تعالیٰ کے منزل کے نام سے کتاب جیسا ہے منزل کے نام سے تو وہ منزل کا آدمی پڑھتا رہے ان کے دن میں کئی کئی بار تو اس سے بھی افاقہ ہو داتا ہے لیکن سارے مجربات ہیں اگر صحیح کسی کو جنات کا اثر ہے تو اس کو کسی صحیح عامل سے علاج باکہ جا کرانا چاہیے کیونکہ اگر خود آپ نے اپنی طرف سے علاج شروع کر دیا یا میرے بتانے پر کر دیا تو ہو سکتا ہے مزید تکلیف آپ کو اس لیے صحیح عامل سے علاج کرانا چاہیے دو نمبر عامل جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے اشتہارات میں ان سے بچنا چاہیے عدمی کے پیسے خراب بھی ہوتے ہیں ایمان و رقیدہ بھی خراب ہوتا ہے جی بلکہ